ہلو گائز ویلکم پاکستانی فیری ایکشن تو کیسے آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے اور آباد ہوں گے ہماری دعا یہ آپ خوش رہے آباد رہے چینل پر ہی ہو تو چینل کو سبکرائب کر لے لائک کر لے شیئر کر لے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو اب تک جل سے جل مل سکے تو میرا نام ہے فان یار جو کل ان کو دویا ہے انڈیا والوں نے جو انہا انگلان کو کیا دویا ہے لوگ بہت باتیں کہا رہے تھے کہ انڈیا نے جو ہے نا وہ کھیل مینڈ کو پچھوڑا یار کیا زبرتاس میچ کے لے اب بولو نا یار کی اب بھی فکس تا میچ تو ریت رہن تل کا ویڈیو بہت کمال کی ویڈیوز بناتے ہیں اس کروڑنا لینک آپ کو مل جائے گا ڈسکرپشن میں کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں چانتے ہیں تو بینے کسی تیریکہ کارڈن کرتے ہیں بھائی صاحب کل انڈیا نے آسٹریلیا کے ساتھ جتنا بورا کیا ہے اتنا بورا کوئی اپنے دشمن کے ساتھ بھی نہ کرے انڈیا کی پوری ٹیم ہاں دھوکر نہیں نہ دھوکر آسٹریلیا کے پیچھے پڑ گئی اور پھر ایسی دھولائی کری ہے کہ کوئی ڈیٹرڈنٹ پاوڈر اگر چاہے تو پوری ٹیم انڈیا کو اپنا برینڈ ایمیزر سائن کر سکے زبرتوس برینڈ پرموشن ہو جائے گا ایڈی جنسی والوں کو فری کا آئیڈیا دے رہا ہوں میں نمستے میں ہوں رونک نمستے میں بہوا بولنے اور رن تنتر میں آپ کا سواگت ہے اس دھولائی کا ویوڑن ہم آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتا دیتے ہیں ہوا یہ کہ آسٹریلیا نے ٹاوز جیت کر پہلے فیلڈنگ لے لی یہ سوچ کر کے اندور کا گراؤن چھوٹا ہے ٹارگیٹ کا پیچھا کرنا آسان رہے گا پچھلے مائچ میں بڑیئے ٹچ میں نظر آ رہا ہے روتراج گائکورڈ کو سٹیلیا نے جلدی آؤٹ بھی کر دیا لیکن ان کو شاید دن میں ملنے والی یہ پہلی اور آخری خوشی تھی اس کے بعد جو سبمنگیل اور سریعے سیئر نے تبیت سے دھولائی کری ہے نا بھائی سر ملت جواب نہیں دونوں نے اپنی اپنی سنچوری لگائی سبمنگیل کا تو ایسا لگ رہا ہے کہ ویراد کولی سے پہلے یہ سچین کے ریکارڈ کے پیچھے پڑے ہوئا ہے دوسری طرح آئیئر نے بھی ایسا کام کیا کہ تیسرے مائچ میں جب روہیت اور کولی واپس آئیں گے تو ٹیم مینجمنٹ کو یہ بولنا ہی پڑے گا آچانک سے کہ اشان کشن کی کمر میں درد ہو گیا ہے کیونکہ دیکھو اب آئیئر تو نہیں ڈراؤپ ہونے والے انڈین مینجمنٹ سے اگر زیادہ دیکھت کسی کو ہے تو آسٹریلیا والاگ ہوتی کیونکہ جب آئیئر اور گل آؤٹ ہوئے تو اس کے بعد کل راؤل اور سورکو مار یادو آسٹریلیا ہی بولرز کو پیلو اس یوجنا میں شامیل ہو گئے سورکو مار یادو بھئی ابھی کیا اگدم ٹائم پہ اپنی فارم میں واپس آئے ہیں کیامرن گرین کے ایک ہی اور میں چار چککے مار کر ان کو پیچھے سے گرین سے ریڈ کرتی ونڈے میں آسٹریلیا کے خلاف سب سے تیز ہاف سنچری لگانے والے بھارتی بلے باز بن گئے سنتیس گیندوں میں بہتر نوٹ آؤٹ بنا کر ٹیم اینڈیا کو تین سو نینیانبے تک لے گئے لے جانے سے یاد ہے میں آپ کو ڈسکرپشن میں لے جانا چاہتا ہوں کیوی اپ کا لنک دیا جلدی سے اس پہ کلک کر کے اس اپ کو ڈاؤنلوڈ کر لو کیا یہ ویڈیو آپ ساڑھے آٹھ بجے کے پہلے دیکھ رہے ہو اگر ہاں تو ساڑھے آٹھ بجے کیوی اپ پر لائیو آنا اور یہ جو میچ ہم نے دھویا ہے جس کے وجہ سے آسٹیلیا رویا ہے اس میچ سے جوڑے کچھ آسان سے سوال آپ سے پوچھیں گے یہ سی انو میں جواب دے کر آپ ہزاروں روپے جیت سکتے ہو دس سیکنڈ کے اندر بس کرنا کہہ نا کہ آپ کو ڈسکرپشن میں لنک دیا اس پہ کلک کر کے کیوی اپ ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور ساڑھے آٹھ بجے فری قویز کھیلنا ہے ٹھیک ہے تیسرے ونڈے کے بعد بھی ہم لوگ اگلے دن سووے ساڑھے آٹھ بجے کھیلیں گے تو آج بھی کھیلنا اور آگے بھی ملنا فلال ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں ونڈے میں آسٹیلیا کی کھیلار ٹیم انڈیا کا یہ آج تک سب سے بڑا سکور تھا لیکن جب میچ اندر کے چھوٹے گراؤن میں ہو رہا ہے تب آپ کو 3.99 پہ بھی شک ہونے لگتا ہے لیکن بھائی یہ آسٹیلیا والے پتہ نہیں کیا کھا کر کھیلنے آ رہے ہیں جب یہ بولنگ کرنے اُترتے ہیں تو لگتا ہے بیٹنگ پیچ ہے بیٹنگ کرنے اُترتے ہیں تو لگتا ہے پیچ بولنگ کی ہو گئی ہے پرسیدھے کرشنا نے ایک ہی اور میں مہتھیو شاوٹ اور سٹیر سمیت کو پہلی بورسط میں نکلوایا شروع میں ہی دو ویکٹ کھو چکی آسٹیلیا کی مشکل اور بڑھ گئی تب جب بارش آگئی اب بارش لگا تھا راتی رہتی ہے تو کوئی دکت نہیں آسٹیلیا والے میچ بچا کر نکل جاتی ہے آشوی نے سات گیند کے اندر تین وگٹ لے کر آسٹیلیا ایک بلے باز کی کمر توڑ دی کمر تو ہم بول رہے ہیں کیا توڑی ہے آپ سمجھ جاؤ اس کے بعد تو میچ میں جیت انڈیا کے لئے خلی فارمالٹی بچی تھی اب بھائیہ نے پریسر سیچویشن کا فائدہ اٹھایا دو چاٹ چھکے لگا کر ونڈے انٹرنیشنل میں اپنی پہلی ہاف سنچوڑی لگائی لیکن انڈیا نے آسٹیلیا کو دو سترہ رن پر آل آؤٹ کر کے دوسرا ونڈے ڈکورت لویس کے حساب سے نینی آن بیڈن سے جیتا شے سیر کو پلیر آف دا ماچ ملا ٹیم انڈیا نے اس ماچ کے جیت کے ساتھ سیریز بھی اپنے نام کر لی اور اس جیت کا مطلب یہ بھی ہے کہ اب ٹیم انڈیا ورل کپ میں بطور نمبر ون ونڈے ٹیم انٹری مارے گی ایسی انٹری تو راکی بھائین کجیف میں بھی نہیں مارے تھا آگے ماچ میں کولی اور روہیت واپس آرے لیکن کس کی جگہ لیں گے وہ مجھے نہیں پتا آگے آپ کو بتا ہے تو کومنٹ کر کے بتاؤ چینل سبسکرائب کر کے جاؤ فیس بک پہ دیکھ رہے تو پیج کو ضرور لائک کرنا اور اسٹیلین یار کیا کمال کا میچ جیتے ہیں یار کیا کمال کا میچ جیتے ہیں ابھی تو ریت سلمہ اور کیپٹنز ابھی باقی یہ آنا ان لوگوں نے ایسا پچھاڑا ہے ان کو ان لوگوں نے ایسا ورلڈ کپ بے جو ہے نا کیا پچھاڑا ہے کیا لیول کا میچ کھیل ہے لوگ بہت کہتے تھے کہ پاکستان سے یہ لوگ جیتے ہیں جو ہے نا دوسرا جو کپ جیتے ہیں وہ بھی فیکس ماچ تھا پاکستان کے ساتھ بھی ہے یہ بہت لوگ باتیں کر رہے تھے ابھی بھی فیکس ماچ تھا کیا یار انڈیا کیا کر رہی ہے کیسے دور یہ یار کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا کیا ان کو جو ہے نا لیول ہے پتہ نہیں کیا کھا گیا انڈیا والی کیا ان لوگوں نے پریکٹس کیا کیا زبردست میچ کھیلے کوئی بھی ایسی ٹیم نہیں ہے انڈیا جیسی یار کیا لیول کا میچ کھیل ہے ایسی ٹیم میں نے آج تک نہیں دیکھی کیا ان لوگوں نے پچھوڑا ایک سیکنڈ کے لیے ان کو نہیں چھوڑتا اسٹیلیا وہ ٹیم نہیں ہے جو لوگ سمجھ رہے ہیں اسٹیلیا بہت پکی ٹیم ہے ان کی سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو اور آج ایسا پچھوڑا ہے ان کو لیول کی ٹیم ہے میں تو کہتا ہوں یہ ورلڈ کپ بھی انڈیا کا ہی ہے آپ کے کہنے لیول ہو گیا بہت مزہ آیا بہت بہت بدائی ہو انڈیا آپ کو بہت زیادہ بدائی ہو ایسی یار روشن کرتے رہے ہیں ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے تو آج کے لیے اتنے ہی تب تک کلپ نہ خیال دیکھے گا بائے